بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرام اقلاف رائے کے ساتھ میں ہفتخار کا آدمی زمانتوں کی لوٹ سیل سات مقدمات میں جھٹ پٹ زمانت الیکشن از خود نوٹس کیس کی فوری سماعت بینچ کا بن جانا سماعت کا ہو جانا نوٹسیز جاری ہو جانا اور اتنا جھٹ پٹ تیز انصاف اتنا سپیڈی جسٹس شاید پاکستان کیا دنیا کی کسی عدالت میں نہیں ملتا اللہ جانے پاکستان کی عدالت کو پاکستان کی عدلیہ کی نظام کو دنیا کیوں آخری نمبر پر رکھتی ہے میرا تو پاکستان کی نظام انصاف کو دیکھ کر دل بھر ہے اتنا سپیڈی جسٹس تو شاید ہی ہو اور اتنی سپیڈ کے ساتھ انصاف مل رہا ہے کہ مجھے کبھی کبھی یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ گاڑی اوور سپیڈ ہو کر اُلڑنا جائے تو یہی کچھ ہوئے انصاف کی گاڑی اوور سپیڈ ہوئی ہے اور ججوں میں اختلافات کھل کر سامنے آئے ہیں اور جسے پنجابی میں اگر کہا جائے کہ سبریم کورٹ پڑ گئی ہے پھٹ گئی ہے جج پھٹ پڑے ہیں اور انہوں نے کہا جناب ون مین شو نہیں چلے گا تو پاکستان میں جمہوریت کی خواہش رکھنے والے الیکشن وقت میں کرانے کی خواہش رکھنے والے جمہوریت پسند ججوں کے اوپر یہ سوال اٹھ گیا ہے کہ کیا وہ خود جمہوریت پسند ہیں کیا ان کے جو بینچ ہیں وہ جمہوریت کے تقادوں کے این مطابق ہیں اور دو ججوں نے وہ فیصلہ جاری کر دیا الیکشن آسکل نوٹس کیس کا جس کے بعد ایک نئی بحیث چھڑ گی ہے کہ وہ فیصلہ چار تین کا ہی تھا دو تین کا نہیں تھا یعنی سپریم کورٹ آز خود نوٹس کیس جو کہ الیکشن کے حوالے سے لیا گیا تھا جس میں سپریم کورٹ نے صدر مملکت کو گورنر کے پی کے کو اور الیکشن کمیشن کو یہ آرڈر دیا تھا کہ وہ مشاورت کر کے کوئی تاریخ دے دیں الیکشن کی اس حکم نامے کے بارے میں دو ججوں نے جو فیصلہ لکھا تھا وہ آج فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے اس فیصلے کے مطابق جو سپریم کورٹ ہے وہ الیکشن کے معاملے میں آز خود نوٹس لینے کا اختیار نہیں رکھتی یہ معاملہ صوبوں کی ہائی کورٹ کا تھا یہ معاملہ وہاں پہ جانا چاہیے تھا تو اب ایک سپریم کورٹ کے اندر نیا تنازہ شروع ہو گیا ایک پندورا باکس کھل گیا یہ تو ایک ہے بڑی یعنی صورتحال خوفناک ہو گئی ہے جس میں دو ججوں نے جو اپنا فیصلہ جاری کیا یہ دونوں سپریم کورٹ کے بڑے فاضل جج ہیں اور یہ اس بینچ کا حصہ تھے جو الیکشن آز خود نوٹس کی سمات کے لیے جسٹس عمرتہ بندیال نے بنایا تھا یہ نو رکنی بینچ تھا اس نو رکنی بینچ میں سے دو ججز اترازات کی ویسے علیدہ ہو گئے جن میں جسٹس اجاز الحسن اور جسٹس مظاہر اکبر نکوی تھے یہ دونوں آز خود اس کیس سے علیدہ ہو گئے لیکن چونکہ کیس کی سمات دو دن جاری رہی تھی اس دوران دو ججوں نے اپنی رائے بھی قائم کر لی اور وہ رائے انہوں نے دے بھی دی وہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندخیل دونوں ججوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس بات کا فیصلہ یعنی یہ صوردید ہے چیپ جسٹس کی کہ وہ ہمیں بینچ کا حصہ رہنے دیتے ہیں یا نہیں رہنے دیتے ہیں لیکن چیپ جسٹس نے پھر دونوں ججز کو بینچ سے علیدہ کر دیا اور ایک نیا پانچ رکنی بینچ بنا دیا آئین کے مطابق قارون کے مطابق چیپ جسٹس ایک دفعہ بینچ بنا دیں تو وہ بینچ توڑنے کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ ہی نیا بینچ تشکیل دے سکتے ہیں اگر کوئی جج کسی وجہ سے بینچ سے علیدہ ہوتا ہے تو وہ جج ریپلیس کر دیا جاتے ہیں لیکن بینچ نہیں ٹوٹتا یہاں پہ چیپ جسٹس نے وہ بینچ بھی توڑ دیا اور وہ دو جج جنہوں نے چیپ جسٹس کے اوپر یہ بات چھوڑی تھی کہ وہ ان کا سواب دین دی اختیار ہے کہ وہ بینچ جو ہے وہ کس طرح فارمٹ کرتے ہیں ان دو ججوں کو بھی لیدہ کر دیا لیکن وہ دو جج چکے رائے دے چکے تھے تو وہ فیصلے کا حصہ رہے گی تو آج ان دو ججوں نے وہ ڈیٹیل جاری کر دیا وہ جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندو خیل تو ان کا جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ چیپ جسٹس کے ون مین پاور کے اختیار پر نظر سانی کرنا ہوگی دونوں جسٹس نے تفصیلی فیصلے میں لکھا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونہ میں انتحابات سے متعلق درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں آزخور نوٹس کی کاروائی ختم کی جاتی ہے ہائی کورٹ زرے التواد درخواستوں پر تین روز میں فیصلہ کرے جب یہ جرائی دے چکے تھے تو اس کے بعد یہ بینچ تھوڑا گیا فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن آزخور نوٹس کیس آرڈر آف کورٹ یہ چار تین کا فیصلہ ہے پاناما کیس میں پہلے پانچ رکھنی بینچ کا فیصلہ دو تین کا تھا انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ایک سو چراسی تین کے اختیار سماعت کو ریگولٹ کیا جائے آزخور نوٹس کو چار ججوں نے مسترد کیا ہے جسٹس مرسول علی شاہ نے مزید کہا کہ چیف جسٹس کے ورنمنٹ شو پر جو اختیارات ہے ان پر نظر ثانی کرنا ہوگی اور آئینی معاملات پر بینچ کی تشکیل کے بارے میں فل کورٹ کے ذریعے پالیسی اپنانا ہوگی تو یہ جو فیصلہ دو ججوں نے جاری کیا ہے اس نے سپریم کورٹ کے اندر ایک نئے تنازع کو جنم دے دیا اور وہ سپریم کورٹ جس نے الیکشن کمیشنر کی جانب سے الیکشن ملتوی کرنے اور الیکشن کی نئی ڈیٹ دینے کے خلاف پی ٹی اے کی ترخواست کو آج ہنگامی بنیادوں پر انٹرٹین کیا فوری بینچ بنایا گیا اور فوری سماعت بھی رکھ لی حالانکہ سپریم کورٹ کا ٹائم ڈیٹ بجے کا تھا لیکن سماعت دو بجے رکھی گئی اور پھر اس سماعت کے دوران کچھ باتیں کچھ اہم ریمارکس دیئے گئے اور وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا کچھ ہوا لیکن اس سماعت کے بعد یہ دو رکنی جو جج ہیں ان کا یہ جو فیصلہ ہے اس نے وہ سماعت کے اوپر بہت زیادہ اثر ڈال دیا تو سماعت جو ہے وہ ایک طرح سے غیر محصر سے لگتی ہے لیکن چونکہ وہ آج ہوئی ہے اور وہ بھی حصہ ہے اس کا تو اس پہ بھی بات کرنا ضروری کو اس کے اندر کیا ہوا اس میں بھی جو جج صاحب ہے چیف جس عمرتہ بدیال ان کے جو ریمارکس ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے بڑے ہیں اور ہماری عدالتیں ریمارکس بڑے بڑے دیتی ہیں لیکن جب ان کے فیصلے آتے ہیں تو فیصلوں سے پتا چل جاتا ہے کہ وہ جو ریمارکس ہیں وہ صرف کیا کہتے ہیں بیلنس آف ایکٹ کے لیے ہوتی ہیں جیسے مدعی سست گواچست ایک بڑا مشہور معاورہ ہے ہمارے یہاں پہ مدعی سست اور جج بڑے سست ہیں چیف جس اسلامباد رائی کورٹ کے سامنے عمران خان کی زمانتوں کا کیس تھا اور چیف جس اسلامباد رائی کورٹ نے کہا کہ جناب یہ معاملہ تو آپ لور کورٹ کا تھا آپ اوپر کیسے آگئے ہیں تو لگا جج صاحب جو آپ بڑا میرٹ میں بات کر رہے ہیں انہوں نے عمران خان کو بات نہیں کرنے دی پھر انہوں نے عمران خان سے کہا کہ آپ کے جو وکیل ہیں اگر ان کی ترخواست منظور کی جائے تو آپ تو گرفتار ہو جائیں گے تو دوسرے لفظوں میں جج صاحب نے عمران خان سے کو بتایا کہ جناب میں آپ کو گرفتار نہیں ہونے دوں گا یہ سات مقدمات میں آپ کی بوری زمانت منظور کی جاتی ہے چھے اپریل تک اور آپ کو گرفتار کرنے سے روکا جاتا ہے تو یہاں جج جو ہے وہ وکیل سے زیادہ سیانے ہوکے اس مدعی کو انصاف فرام کر رہے ہیں جو کہ خود شاید اتنا زیادہ انصاف کا متلاشی نہیں ہے تو ایک چیز تو تیہا ہوگی ہماری عدلیہ کے اندر یہ جو تاثر پھیلا بڑا اور اب وہ تناور درخت بن چکا ہے وہ یہ کہ ہم خیال جج ہیں ہم خیال بینچ ہے اور وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں مثلا آج ہی جو ایک بینچ بنایا گیا پی ٹی اے کی دخواست پر کہ الیکشن ملتبی کرنے کے خلاف جو کیس تھا اس میں جو پانچ رکنی بینچ بنایا گیا اس میں جسٹس اجادہ لیسن کو شامل کیا گیا اب جسٹس اجادہ لیسن کے اوپر جو دوسری پارٹی ہے یعنی رولنگ پارٹی ہے اس کو شدید اتراز آتا ہے اور یہی جج جو ہے وہ نور اکنی بینچ سے علیدہ بھی ہو گئے تھے کہ جی دوسرے فریق کو اتراز ہے مزارل اکبر نکوی اور یہ دونوں علیدہ ہو گئے تھے تو آج کے بینچ میں مزارل اکبر نکوی کو تو نہیں شامل کیا گیا لیکن جسٹس اجادہ لیسن کو شامل کر لیا گیا سات جسٹس مونیب اختر تھے جسٹس امین الدین اور پانچوے جسٹس جمال مندوخیل تو لوگوں نے پریٹ کرنا شروع کر دیا کہ فیصلہ کیا ہوگا اور کیسے آئے گا تو یہ پاکستان کی عدلیہ کے پاس ایک اچھا موقع تھا چیف جسٹس صاحب کے پاس کہ وہ اس تاثر کو دور کرتے یا تو وہ کسی بڑے معاملے کے اوپر فول پونٹ بینچ برائے جب وہ کسی بینچ میں سینئر جج کو شامل نہیں کرتے بڑے بڑے اچھے جج ہیں سب سے زیادہ اتراز ہی ہوتا ہے کہ دو اپرائٹ قسم کے ججز پونٹ کے در موجود ہیں جسٹس مرسور علی شاہ ان کی کریڈیبلٹی بہت ہائی ہے جسٹس قاضی فائز عیساء اس پہ بہت زیادہ ان کی کریڈیبلٹی ہائی ہے اس پہ پی ٹی اے کو اتراز ہے لیکن کسی اور کو اتراز نہیں ہے لیکن وہ بھی کریڈیبل جج ہے اور وہ چیف جسٹس بننے کی دور میں شامل ہے نیکس چیز جسٹس ہو سکتے ہیں اسی لئے وہ پی ٹی اے والے کہتے ہیں کہ ان کو چیف جسٹس بننے سے پہلے پہلے ہم الیکشن جیجیں اور حکومت میں آ جائیں تاکہ ان کا راستہ رکھا جا سکے ان کو کسی بینچ میں شامل کیوں نہیں کیا جاتا کیونکہ اس پہ پی ٹی اے کو اتراز ہے جسٹس قاضی فائز عیساء کے اوپر اور جن پہ رولنگ پارٹی مسلمی نون اتراز کر رہی ہے وہ جج بینچ کا حصہ ہے تو یہاں سے صورتحال کھل جاتی ہے کہ جناب کہ یہاں پہ معاملہ گڑ بڑھا ہے لیکن ہن سپریمین کو انہوں پہ گئی اپنی کیونکہ یہ جو دو ججوں نے اتراز کیا تو آج کوڈ کے اندر جب سماعت ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ صورتحال بڑی تشویشناک ہے حکومت اور پی ٹی اے فیصلہ کر لیں کہ پاکستان کے لئے کیا بہتر ہے تو اگر حکومت اور پی ٹی اے نے فیصلہ کرنا ہے جج صاحب تو پھر آپ نے کیس اپنے پاس کیوں لگایا ہوا ہے جج صاحب نے کہا حکومت اور پی ٹی اے دو لوگ کو یقین دہانی کرانا ہوگی کہ اگر وہ انتہابات چاہتے ہیں تو انتہابات تو ساری چاہتے ہیں لیکن انتہابات کے ریسورسیں نہیں ہیں حکومت کہتی ہے ریسورسیں نہیں ہیں پی ٹی اے کہتی ہے کہ جناب من حرامی حجتہ ٹیر یہ لیکشن کرانے چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہار جائیں گے جی صاحب نے کہا یقین دہانی کیا ہوگی یہ عدالت نہیں بتانا بس آپ نے آکے ہمیں یقین دلانا ہے کہ آپ انتہابات چاہتے ہیں تو یہ تو کوئی بھی کیا گورنمنٹ جا کے کہیں گے کہ وہ انتہابات نہیں چاہتے اور کیا پی ٹی اے کہیں گے وہ انتہابات نہیں چاہتے دونوں کہے گے جی دونوں طرف سے یقین دہانی چاہیے تو یہاں پہ عدالت کا جو کنڈکٹ ہے وہ نظر آتا ہے پھر انہوں نے کہا جی کہ کیا یہ اچھا نہیں فریقر خود جائزہ لیں مل بیٹھے مل بیٹھ سکتے ہوتے تو آپ کے پاس کیوں آتے تو چیف جیسے نے کہا کہ آئین صرف حکومت بنانے اور گرانے کے لیے نہیں ہے موجودہ سیاسی مول بڑا خراب ہے سیاستدان ایک دوسرے کے دستو گریبان ہے تو ان کے خدمت میں عرض ہے کہ سیاستدان دستو گریبان نہیں ہے خان صاحب لوگوں کے گریبان کو پڑے ہوئے ہیں سیاستی انریسٹ کسی اور کی ویسے نہیں ہے وہ خان صاحب کی ویسے ہے خان صاحب کو کون سی ایسی چیز ہے جو ٹکنے نے دیتی ہے کہ وہ تین چار ماہ اتظار کر لیں جب پانچ سال کی مدت ہوتی ہے کسی بھی اسمبلی کی یہ تو آئینی حق ہے تو جو لوگ پانچ سال کے حکومت میں آیا ہے وہ خان صاحب کے کہنے پہ کیوں وقت سے پہلے انتہابات کرا دیں جو خان صاحب کی خواہش ہے تو آئینی مدت اسمبلی کی پانچ سال ہے وہ پوری ہونی چاہیے چاہے حکومت خان صاحب کی ہو چاہے حکومت مسلم لینون کی ہو چاہے پیبل پارٹی کی ہو تو مدت تو پانچ سال کی ہے یا تو آئینی مدت کم کر دیں خان صاحب کی خواہش کے اندر کہ جو خان صاحب کی خواہش ہے کہ جی اسمبلی کے مدد چار سال ہوگی تو چار سال پورے ہوگے تو الیکشن کرا جو نہیں جی خاص آپ نے دو سمبلیات توڑوا دی ہیں تو اب الیکشن کرا دیں تو یہ چیز سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے تھی لیکن وہ نہیں دیکھ پا رہی وہ بھی الیکشن کرانے کے لیے تڑپ رہے ہیں اب یہ سوال تو دو جنہوں اٹھا دیا کہ وان من شو نہیں چلے گا وہ جو بینچ برانے کا طریقہ کار ہے وہ تبدیل کیا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جا جو خود جمہوریت پسند نہیں ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ اگر جمہوریت پسند ہوتے ہیں تو بینچ میں کم از کم جمہوریت نظر آتی تو بینچ تھی نظر آ رہا ہے ون سائیڈڈ اور ہم خیال بینچ ہیں اب چیف جسٹس کے پاس آدھ خود روٹس کا اختیار ہے بینچ بنانے کا اختیار ہے مقدمات فکس کرنے کا اختیار ہے اتنے اختیارات کے ساتھ کو بندہ اگر چیف جسٹس ہے تو وہ تو پاکستان کی تقدیر کے فیصلے اسی طرح کرے گا نا اور اس کے فیصلوں کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک بھران کا شکار ہوا ہے اگر نواز شیف کو مدد پوری کرنے دی جاتی وہ پانچ سال وزیراں رہتے اپنی کارکردگی عوام کے سامنے لے جاتے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا تو بات خضب ہو جاتی اور ان کو کسی مقدمہ میں سزا سناتے ہیں تو کوئی ایسا مقدمہ ہوتا ہے جس کو لوگ مان جاتے وہ سزا کوئی نہیں ماننا جس طرح بھٹوں کو پانسی جاتا کسی نے نہیں مانی وہ کسی لئے کہتے ہیں کہ تاریخ جو ہے وہ بڑی ظالم ہوتی ہے وقت کیسا بھی وہ گزر جاتا ہے وہ آج سینٹ میں وصیب شداد جو پی ٹی اے کے رہنوائے وہ کہہ رہے تھے کہ وقت گزر جاتا ہے تاریخ کے عراق جو ہیں وہ زندہ رہتے ہیں اور پھر تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی اور جب سامنے آتا ہے سب حقائق سامنے آجت وہ درست کہتے ہیں تو یہ بات ان کو خود بھی یاد رکھنی چاہیے کہ تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی بٹو کا قتل کسی نے معاف نہیں کیا آج تک نہیں ہوا نوازی کوئی اقتدار سے غلط نکالا تو وہ معاف کیسے ہو جائے گا اور پھر آپ کو موقع ملنے کہ اس کا انصاف کر دیں وہ آپ کر نہیں رہے تو یہ ایک بڑا سوال ہے اب حکومت کے پاس تو جواز آگیا دو جج کہہ رہے ہیں جنب چار تین کا فیصلہ آپ اس کی سماعت ہی نہیں کر سکتے تو کل اس کے اوپر پھڑا ہو جانا ہے مجھے لگتا ہے کہ معاملہ اب بہت بڑا ہو جائے گا اور چیف جیسے صاحب کو اس کے اوپر بہت سوال اٹھا فیلو جج ان کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں ہم نہیں اٹھا رہے ہیں ہماری کیا جورت کے ایسی پیاری عدلیہ کے اوپر سوال اٹھا ہے جس کے انصاف سے ہمارا دل بھا رہا ہے اٹھا سپیڈ انصاف اینج کر کے انصاف عمران حر صاحب مجر سے آتے ہیں زمانتے وہ ایک دو تین چار پانچ ساتھ ایلو زمانتہ کٹھی ہیں توک دے پا تو یہ بات تو سب کو پتا چل چکی ہے کہ جو ہماری عالی عدالت ہے سب سے بڑی چیف جسٹس آف سوپریم کورٹ کے ماتحج جو عدالت ہے سوپریم کورٹ پاکستان اس کے فیصلے لوگ پرڈٹ کرنے لگے ہیں ہائی کورٹس کی بھی صورتحال ہے عدلیہ کورٹ بہت سوال اٹھ رہے ہیں لیکن عدلیہ خود کو وہ نوٹل ثابت کرنے پر تیار ہی نہیں ہے ایک جج کے حوالے سے آڈیوز آتی ہیں چیف جیسے اس کے ساتھ کڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ سادش ہو رہی ہے یہ آڈیو جالی ہے حضور جالی ہوگی تب تک جج صاحب کو ذرا سائٹ پہ بٹھا دیں آپ کا کیا جائے گا آپ پہ تو حرف نہیں آئے گا یہ تو ہوگا کہ ہاں انصاف کے تقاضے پورے کیا جا رہے ہیں انکوائری کرا لیں دو سے تین دن میں چاروں دن میں انکوائری ہو جائے گی بات ختم لیکن نہیں اس پہ تیار ہی نہیں ہے سننے کے لیے پھر جو بینچ بن رہا ہے اس میں سینڈ جیل شامل نہیں ہے مرضی کا بینچ بن رہا ہے مرضی کے فیصلے آ رہے ہیں مرضی کے رمارکس آ رہے ہیں تو جو بینچ جس نے سمات کی اجاز الہسن منیب الاختر امین الدین خان جمال خن مندوبیل یہ تو لوگوں پتہ ہے یہ فیصلہ کس ریشو سے آئے گا کون سا جج کس طرف رجحان رکھتا ہے تو بینچ چیف جسٹس کی کورٹ میں بڑے رمارکس ہوئے اور بہت کچھ ہوا لیکن اس کے بعد پھر یہ جو فیصلہ آیا دو ججوں کا اس نے سوال اٹھا دی ہے اور اس پر ایک نیا پندورہ بخص جو وہ کھل چکا ہے دو جسٹس کے فیصلے نے وہ جو آج کی سمات ہے اس کو تو اور شیڈو کر لیا اسے پہلے عمران خان اسلامرہ رہے کون گئے اور وہاں پہ آمر فاروق اور جسٹس گل حسن اور انگزیب یہ دو جج تھے ان میں بھی ایک جج جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ایک رہنما کے بڑے قریبی عزیز ہے اب وہ بات کریں گے تو لوگ کہیں گے جی آپ نے توہین ادالت کر دی لیکن نام تو ہے نا تو اس کیس کی سمات کے دوران ایک تو زمانت کا مسئلہ تھا اور دوسرا عمران خان صاحب کی سیکرورٹی کا مسئلہ تھا عمران خان کے حوالے سے جسٹس آمر فاروق نے کہا کہ عمران خان کو سیکرورٹی خدشات ہیں جو جنون ہوں گے ان پر ایک بار حملہ ہو چکا ہے اور پھر ان نے کہا کہ حکومت کو بلائیا کہ جناب آپ پیش ہوں اور بتائیں کہ عمران خان صاحب کو سیکرورٹی کیوں فرام نہیں کی جاری تو جسٹس اب کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے آئی جی پنجاب اور آئی جی سلامت دونوں کے اوپر یہ الزام لگایا ہوا ہے کہ وہ ان کے قتل کی سادش کر چکے ہیں تو وہ اپنے ماتہت پولیس کو اگر عمران خان کی سیکرورٹی پر لگاتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب ان کی لگائی ہو سیکرورٹی کیسے لیں گے کیا وہ جو ماتہت ہے وہ اپنے باس کے خوابات پر عمل کر کے خاصب کو ٹکانے ہی نہیں لگا دیں گے خاصب تو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے پلان منہیو مجھے مارنے کا اور پولیس جو ہے وہ کارکن بان کر پولیس پہ فائرنگ کرے گی چار چھے بندیں مارے گی اور پھر یہ پولیس جو بھی فائرنگ کرے گی اور میرے بندیں مار دے گی مجھے بھی مار دے گی تو یہ جو انہوں نے خود صاحب تھا پلان منایا ہے اس پر دوروں تو ملزم ہیں تو وہ پھر سیکرورٹی تو دیں گے تو پھستے ہیں نہ دیں تو تو پھستے ہیں لیکن جاج صاحب کی مرضی ہے نا جو چاہے حسن آپ کا کرشمہ ساز کرے ایک اور خبر بڑی امپورٹنٹ ہے وہ زرداری صاحب کی لالت کے حوالے سے پیوٹ پارٹی کے ساری قیادت جو ہے موسٹ آف دیم اس وقت دبائی چلے گئے اور زرداری صاحب وہاں پہ زیر علاج ہیں ان کی طبیعت ناساز ہے کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ سمل نہیں رہی ہے تو اس لیے پی ٹی کی قیادت کو انہوں نے اپنے پاس بلالیا ہے یہ وہ پہنچ گئے ہیں بعض لوگوں نے ان کے حوالے سے بہت ہی خراب قسم کی افوائیں پھلانے کی بھی کوشش کی لیکن اب تک میری اطلاعات یہ ہے کہ وہ خیریت سے ہے لیکن ان کی طبیعت واقعی خراب ہے تو ایک یہ الگ گہرام مچا ہوا ہے کہ زرداری صاحب خدا رہاستہ کو زیادہ ہی ان کی خالدت خراب ہے یا وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو اس طرح کی جو اطلاعات ہے وہ میرے پاس نہیں ہیں حسان نیازی کا رہداری ریمانٹ دے دیا گیا جی پہنچ گئی ہے سندھ پولیس انہیں لینے کے لیے کراچی کے جمشید کو اٹھانے میں ان کا مقدمہ ہے ان کو لاہور میں آج پیش کیا گیا تھا عدالت جو ان کا ریمانٹ مانگا چودہ روز کا لیکن عدالت نے ان کا ریمانٹ نہیں دیا انہیں جو نیشل کرنے کا حکم دیا اس دوران سندھ حکومت نے سندھ پولیس نے ان کی رہداری کے لیے ریمانٹ مانگا جو انہیں دے دیا گیا تو پولیس جو ہے وہ آج یا کل انہیں لے کر کراچی چلی جائے گی تو ان کے حوالے سے بھی یعنی ان کے اوپر بھی کافی سارے مقدمات جو ہیں وہ پاکستان کے مختلف صوبوں میں درج ہو رہے ہیں اب ایک طرف عمران خان رہاں ہیں جن کو ریپنلی دمانت مل رہی ہے اور لیکن جو ان کے کارکنان پکڑے جا رہے ہیں وہ ان کے مقدمات الگ ٹریٹ ہو رہے ہیں ان کے ساتھ وہ سلوک ہو رہا ہے جو کہ شاید آہم ہاں سب کو اس بات کا موقع دے رہا ہے کہ وہ وکٹم کارڈ کھیلیں یا تو خان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو نا خان وہ بولٹ پرو برکہ پہن کے آ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ تو کتنا ڈرپوک آدمی ہے دیکھیں اس نے وہ خود پہنا پاپا جانز والا جس کو بولٹ پرو برکہ کہا جاتا ہے یہ ڈرکس ڈرتا ہے عدالتوں میں پیش ہو رہا ہے اس کو اپنی جان کا اتنا خوف ہے حالانکہ سب کو پتا ہے کہ جو رات قبر میں باہر نہیں ہے لیکن خان سب پورے خوف کا مزارہ کر رہے ہیں اور اس کی ان کی پروٹیکشن ہے تو ایک تو لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہیں جو ان کے مخالفین ہے کہ یہ عمران خان ڈر رہا ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اپنا کیس پلیڈ کر رہے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ جو اس کی تصویریں ہیں اس کی نیوسنس ویلیو ہے پوری دنیا میں یہ تصویریں جائیں گی تو اس کے لیے ہمدردی کا ایک فیکٹر پیدا ہوگا اور صرف عمران خان نہیں کر رہے بلکہ وہ ہر شخص جس کو پولیس نے پکڑا ہوا ہے وہ سب پورے پوری ایکٹنگ کرتے ہیں پورا پورا پلیکارڈ کرتے ہیں حسان نیازی کو دیکھ لیں جب اس وقت پولیس کی بین سے نکالا گیا تو وہ ہتھکڑی کو چوم رہا ہے ایک کتاب ہاتھ میں پکڑی ہویا آہینے پاکستان کی وہ چوم رہا ہے اور پوری ویڈیو بنتی ہے تو یہ ویڈیو بنا بنا کے اپنی پرزنٹیشنز جو ہیں وہ مارکٹ کرتے ہیں اور پورا اس سے وکٹم کارڈ کھیلتے ہیں تو خان صاحب نے اقتدار سے نکال لے جانے کے بعد جو سب سے کامیاب کارڈ کھیلا وہ وکٹم کارڈ ہے اور اب بھی وہ دالتوں میں پیش ہوتے ہیں تو وہ جتنے مقدمات ان میں بن رہے ہیں وہ اور زیادہ خوش ہوتا ہے کہ انہیں پتا کہ میری گرفتاری تو ہونے نہیں ہے مجھے کسی نے ہاتھ تو لگانا نہیں ہے پکڑے گا مجھے کوئی نہیں اب اس اعتماد کی وجہ پتہ نہیں ان کے یہاں والے سہولت کار ہیں یا باہر والے سہولت کار ہیں لیکن وہ کانفیڈنٹ ہے لیکن ان کے لوگ دور پکڑے جائیں گے تاکہ وہ کیس مضبوط ہوتا رہے کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ان کے لیفٹ نائٹ آپ دیکھیں کبھی کسی ابھی آج ان کی گاڑی کے اوپر کو دو شاست لٹکے ہوئے تھے ان کو پکڑ لیا وہ کہہ رہی ہے ہمارے فوٹوگرافر کو پکڑ لیا لیکن جب وہ پکڑے جا رہے تھے تو کسی نے روکنے کوشش نہیں کی وہ گاڑی کو پر چڑے ہوئے لوگ بھی کہہ رہے تھے تلے اتر اس بندے کو جو پکڑا گیا تو بات میں کہتے ہیں یہ تو خاند پر فوٹوگرافر تھا اور یہ پتہ نہیں کیا کر رہا تھا پولیس کو یہ آرڈر ہے کہ ایک اننون شخص ہو یا کوئی ویڈیو بنا رہا تو اس کو پکڑے رکے تو وہ تو کیمرہ تھا کسی گو پرو کیمرے سے وہ لائف ٹسٹریم کرنے کوشش کر رہا تو انہوں نے روکا پکڑا گرفتار کر لیا جس طرح آزر مشوانی صاحب کو گرفتار کیا اور لوگ گرفتار ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے کئی لوگ گرفتار ہیں تو یہ خاند صاحب کا کیس مضبوط کرتے ہیں تو خاند صاحب نے آزر مسواتی سے لے کے جتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں اب ادر مشوانی بھی ہے اپنے بانجے کے والے سے بھی انہوں نے کہا دیا اس کو تشدد کر کے ننگا کر کے مارا گیا ہے حالانکہ انہوں نے پتا ہے کہ یہ اس طرح کا نہیں ہے لیکن وہ یہ کیس اپنا انٹرنیشنل فورم پہ مضبوط کر رہے ہیں یہ ان کی ایک پولٹیکل حکمت حملی ہے اور اسی وجہ سے جو ہے نا وہ پھر وہ جو امریکن اور باقی کے جو لوگ ہیں وہاں وہ لابیان انہی چیزوں کو پریزنٹ کر کے تو کیس مضبوط کرتے ہیں کہ دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا پاکستان کے اندر اب اس کا حکومت کے پاس کیا توڑا مجھے نہیں پتا امران خان جو ہے وہ اس کے اوپر پورا پلے کر رہے ہیں تو اب کہانی میں ایک نیٹ ٹویسٹ آ چکا ہے سپریم کورٹ پہلے اس بات کا تغیر کرے گی کہ یہ جو دو ججز کا فیصلہ ہے اس فیصلے کے بعد وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا وہ تین دو کا تھا یا تین چار کا تھا اور یہ جو ججزوں کے اوپر سوال اٹھائے گی کہ ون مین شو نہیں چلے گا یہ اس نے بحث کا دروازہ کھول دیا ہے اور سپریم کورٹ کے اندر اپنی پہ گئی ہے کل نئے ٹارنی جنرل بھی پیش ہو جائیں گے اور سپریم کورٹ ان کے سامنے بھی سوال اٹھائے گی اور سوال یقینی طور پر یہ ہوں گے کہ الیکشن جو ہے وہ کیوں نہیں حکومت سپورٹ کر رہی اور کیوں کرانا چاہیے تھا اور کیوں نہیں کرانا چاہیے تھا ویسے تو لڑائی ہے وہ آپ کو پتہ یہ پچھلے ٹارنی جنرل جو ہے شہداد عطا علاہی صاحب وہ جیسٹس صاحب کے درہ بلو آئیٹ تھے تو ان کو ہٹا دیا گیا اب نئے ٹارنی جنرل جا رہے ہیں تو میچ جو ہے سپریم کورٹ میں اب کانٹے دار ہونے والا ہے اور فیصلہ آنے سے پہلے ہی اگر سپریم کورٹ اس بات کا فیصلہ کر بھی دیتی ہے کہ جی الیکشن اسی ڈیٹ پر ہوں گے جو کہ صدرے ممکن دے چکے ہیں تو بھی اس فیصلے کو ان کے لیے امپلیمنٹ کرانا ممکن نہیں رہے گا کیونکہ آج جیسٹس مندوخیل نے بھی یہ کورٹ میں کہا جب وکیل نے کہا کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ عدالت میں کیا لینے کے لیے ہے تو انہوں نے کہا ہم تو سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرانا یہ لوکل کورٹ کا ہائی کورٹس کا کام ہوتا ہے جو پروینشنل کورٹ ہوتی ہیں سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے صبح کی اس کا کام ہوتا ہے اور لاہورہ ایک کورٹ کا حال بھی سپریم کورٹ سے الگ نہیں ہے لاہورہ ایک کورٹ نے ایک پانچ اپنی بینچ بھی بنا دیا خان صاحب کے مقدمات کی تفصیل انہوں نے مانگی ہے جسس علی باکر نجوی صاحب کو ہیڈ بنایا اس کا آلیہ نیلم جسس آلیہ نیلم ہے جسس طارقلیم شیخ صاحب ہے جسس انوارو لکھا پانچ جہ جو انہوں نے بینچ بنا ہے جو کہ عمران خان صاحب کی کیسز کی تفصیلات حاصل کرے گا کہ خان صاحب نے کہاں کہاں کیسز ہیں اور پھر ان کیسز کو یک جا کرنے کی جو ان کے درخواست ہے جو خان صاحب کہتے ہیں سارے کیسز کٹے گھر دیں تو کیا عدالتِ آلیہ جو ہے انہیں یہ فسلیٹی دینے جا رہی ہے کہ کیس جتنے بھی ہو خان صاحب جو ہیں وہ اپنے گھر سے بیٹھیں اور ویڈیو لنک کے لیے سارے کیسز مگتا دیں تو کیس بھی ہو ملتم پیش بھی نہ ہو اور چٹ بھی اپنی پٹ بھی اپنی تو یہ معاملہ اب زیادہ چلنے والا نہیں ہے اب تو کہتے ہیں اگلی جوڑی لڑائی ہے نا وہ سب رو اپنے اپنی پائے نہیں ہے یہ لڑائی کھل گئی ہے تو اب تک کے لیے اتنے اپنے گھر دنما کے لوگوں کو بہت خیال لیں